بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَوِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزا نموطرم عزاداران سرکار سید و شہدہ خدا دیالم آپ کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے ان پانچ دنوں میں جو مجلسِ عزا کا سلسلہ ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علومِ آلِ محمد علیہ السلام اور محبانِ آلِ محمد یاد رکھیں یہ مجالس یہ جلوس یہ ذکر یہ زیارت یہ سب کچھ باقی رہے گا چاہے زمانہ کتنی بھی کوشش کر لے یقیناً ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ظالم دشمن توجہ فرمائے گا بہت سازشیں کر رہے ہیں بہت مختلف طریقوں سے مومنین کو پریشان کیا جا رہے ہیں لیکن اگر آپ تاریخ کے اوراں کو پلٹ کے دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تب سے لے کر آج تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس واقعے کو دبا دیا جائے مختلف سازشوں کے ذریعے سے بنو میا کے دور میں الگ سازشیں ہوئیں بنو عباس کے دور میں الگ سازشیں ہوئیں سازش کا رخ بدلتا ہے افراد بدلتے ہیں لیکن سب کا مقصد ایک ہوتا ہے کیا کہ کبھی بھی یہ ذکر نہ ہو یہ مجالس نہ ہو لیکن آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا تاریخ نے اس بات کو لکھا تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ ازاداری اور ذکر امام حسین باقی ہے یاد رکھیں یہ خدا اندی عالم کا وعدہ ہے کہ یہ ذکر باقی رہے گا کیوں کیونکہ حسین ابن علی نے جو اپنا سر دیا اپنا گھر دیا کس کے لئے دیا اپنی ذات کے لئے دیا ہرگز نہیں کس کے لئے دیا دینِ خدا کے لئے دیا جب خسین ابن علی نے اپنا سب کچھ توجہ فرمائے گا سب کچھ دینِ خدا کے لئے دیا تو اب یہ ذمہ داری خالق کی ہے کہ اس ذکر کی حفاظت فرمائے ازانِ محترم علمِ کلام میں موجزہ کسے کہا جاتا ہے کہتے ہیں موجزہ اسے کہتے ہیں جس چیز کے ختم ہونے کے تمام تر اسباب موجود ہوں اور وہ چیز باقی رہ جائے وہ موجزہ مسئلہ اور دیکھئے گا جیسے جناب ابراہیم کو ختم کرنے کے لئے نمرود نے آگ جلائی کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے اور وہ ختم ہو جائے تمام تر ظاہری اسباب کے باوجود بھی جناب ابراہیم کا بد جانا یہ موجزہ ہے امیر المومنین رسول کے بستر پہ سوئے رسول کا بجہ کا موجزہ ہے کیوں اس لئے کہ تمام تر انہوں نے اسباب راستے بند کر دیا تھے گھر کا گہراہ کر دیا تھا اس کے باوجود بھی رسول خدا بھی بج گئے اور امیر المومنین بھی بج گئے یہ خدا کا موجزہ ہے اسی طریقے سے آیت اللہ امام حسین تبا تبائی صاحب تفسیر المیزان کہتے ہیں ازاداری امام حسین علیہ السلام بھی ایک زندہ موجزہ ہے کیوں اس کو ختم کرنے کے لئے لوگوں نے کبھی نمرود کی طرح سادشیں کی ہیں کبھی یزید کی طرح سادشیں کی ہیں کبھی ابو لاب کی طرح سادشیں کی ہیں لیکن سب کے سب لوگ رسوہ ہو چکے ازاداری باقی ہے اور باقی رہے گی لبیک یا حسین 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 ازاداری باقی ہے اور باقی رہے گی لیکن اب اسی زمین میں ایک چیز سننے موضوع سے پہلے کبھی بھی یہ تصور نہ کیجئے گا کہ ازاداری کو زیادہ افرادی قوت ختم کر دے گی کبھی بھی اس چیز کا تصور نہیں کیجئے گا کیوں کیونکہ ازاداری اگر افراد کی وجہ سے باقی ہوتی تو افراد کے مخارفت سے ختم ہو جاتی ازاداری افراد کی وجہ سے باقی نہیں ہے یا خدا کی وجہ سے باقی ہے یا جناب فاطمہ دوہرہ کی دعا کی وجہ سے باقی ہے دونوں چیزیں ہیں تو یہ ازاداری کہیں نہیں جائے گی ایک دفعہ کہ اس ذکر میں آغاہ بہجت کے استاد نے ایک واقعہ ذکر کیا بہت تفسیلی میں اس میں صرف ایک جملہ پیش کر کے موضوع کی طرف آتا ہو وہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں دا اور مجھے دل میں خیال آیا کہ آج محرم کی پہلی شب توجہ کیجئے کہ ازاداری کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے کہ آج محرم کا چاند نظر آگیا مجھے چاند دکھا اور میں نے کہا پہلی شب محرم ہے کہ آج میں گھر پہ ہوتا کہ مارے گھر پر صفح ماتنہ بچتی میرے بزرگ بیٹھ کے مرسیہ پڑھتے میں سنتا میں سید شہدہ کے مسائب کو بیان کرتا کہ میں نے تمنا لی اور میں آگے بڑھا سہرہ پہ سفر سفر کرتے کرتے میرے کانوں پہ ایک آواز آئی ہائے حسین اور کہا کہ میں نے اپنی سواری کا رخ اس آواز کی طرف کیا اور میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آئی یہاں تو کوئی آبادی نہیں یہاں تو کوئی افراد نہیں یہاں تو پینے کا پانی نہیں یہاں تو کوئی زندگی کی ضرورت نہیں کون ہے جو ہائے حسین کی صدا بلند کر رہا کہتے ہیں میں اس آواز کی طرف چلتا گیا مجھے دوسری دفعہ آواز آئی ہائے حسین پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ آوازیں مختلف ہیں کسی ایک کی آواز نہیں کہا کہ میں تلاش کرتا کرتا پہنچا مجھے ایک خیمہ نظر آیا میں نے کیا دیکھا اس خیمے کے پاس کھلے ہو کر میں نے باہر سے سلام کیا اور اندر آنے کی اجابت چاہی باہر صاحب خیمہ باہر آیا ضعیف قبر جھکی ہوئی کہتا ہے اے مسافر کیا چاہیے تو اجھا کیجئے گا کھانا چاہیے پانی چاہیے راستہ بھٹک گئے ہو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے کہ کیا کیوں آئے پھر یہاں پر کہا کہ آپ نے ہائے حسین کی صدا بلند کی میں اس صدا پہ سنکے آیا ہوں اپنا تعرف کراؤ تم کوڑو کہتا ہے میں ہوں ایک ازادار سید شہدہ میں جانوروں کو جنگل میں مختلف جگہوں پہ لے جاتا ہوں چرانے کے لئے لیکن میری عادت ہے میں اور میرا بیٹا جہاں بھی ہمیں شب گزارنی پڑے ہم شب تو گزارتے ہیں لیکن وہ شب کبھی بھی ذکر حسین ابن علی سے خالی نہیں جاتی جہاں کہی بھی ہم اپنا خیمہ لگاتے ہیں وہاں پہ ہم حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں پوچھتا ہے کیسے ذکر کرتے ہو کونسی مقبل کی کتاب پڑھتے ہو کونسی روایت پڑھتے ہو کہا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا کبھی میں کہتا ہوں ہائے حسین میرا بیٹا روتا ہے کبھی میرا بیٹا کہتا ہے ہائے حسین میں روتا ہوں تو پھر یہ اتنا تعریف کراتے ہیں کہتے ہیں میں نجف کا فلاں عالم ہوں اور میں سفر میں تھا میں نے تمنا کی کہ مجھے ذکر حسین ابن علی مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مجھے ذکر حسین ابن علی نصیب کیا جہاں زندگی کوئی ضروری آت نہیں تھے تعالیٰ محترم ذکر حسین ابن علی کو باقی رکھنے والی ذات وہ ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنا ارادہ رکھیں اور حسین ابن علی کے ساتھ عشق رکھیں درد پر محمود علی محمود کی ذات پر کو بائیں ارادہ رکھیں تعالیٰ محمود علی محمود علی محمود علی محمود اور تمام علماء اکرام کے ساتھ سلام دی sixteen que porcent Yun я ازال محترم آپ کے سامنے ان پانچ روزہ مدالس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہیں توجہ کیجئے گا خدا نے یہ نہیں کہا کہ برابر نہیں یہ نہیں کہا بلکہ سوال کیا حل کیا حل استفامیہ ہے یعنی خدا دی عالم نے انسانوں کے ضمیروں کو ججور کر کہا کہ تم سوچو تم فیصلہ کرو کیا دونوں برابر ہیں تو ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ دونوں برابر نہیں ہیں توجہ کیجئے گا بلکہ افضل وہ ہے جس کے پاس علم اب یہاں پر کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے اسے رفت دیتے ہوئے امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ابن حجر مقی نے اپنی کتاب میں بار بار نقل کیا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں رزینا بِقِسْمَتِ الْجَبَّار لَنَا عِلْمٌ وَلِعَدُوِنَا مَالُمٌ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے جببار خالق کی قسمت تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لئے علم رکھا اور ہمارے دشمن کے لئے مال رکھا اب یہاں پر امیر المومنین کا جملہ آپ نے سن لیا اب زمخشری ایک بہت بڑے عربی عدب کے ماہر گزریں ان سے ان کے شاگر نے ایک سوال کیا کیا کہ آپ ہنفی ہیں آپ کے علی کا چوتھا نمبر ہے لیکن جب بھی بیٹھو آپ علی کا ذکر کرتے ہیں تو دکھئے گا آپ اتنے بڑے عالم ہیں اب بار بار علی کا ذکر کرتے ہیں کسی اور کا ذکر نہیں کرتے کیوں تو زمخشری نے کہا کہ میں عربی عدب کا عالم ہوں اور عربی عدب میں سب سے بہترین کلمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی معنی میں کسی کا محتاج نہ ہو اپنی معنی خود دیسگے مستقل ہو کہا کہ میں نے پورے عرب میں دیکھا بعد از رسول اللہ سب کے سب مجھے علی کے محتاج نظر آئے علی کسی کے محتاج نظر نہ آئے یا علی کسی کے محتاج نظر نہیں آئے جب اس نے شاگرد کو یہ بتایا اس کے شاگرد بڑا عالم ان گیا تو شاگرد بھی بار بار علی کا ذکر کرتا تھا اب اس شاگرد سے اس کے شاگرد نے پوچھا کہ تم علی کا ذکر کیوں کرتے ہو جبکہ تم بھی حنفی ہو تمہارے علی کا چوتھا نمبر ہی اب اس نے جو جواب دیا وہ پہلے والا جواب نہیں تھا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں علی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں میں نے علی امیہ المومنین کی زندگی کو پڑھا ان کے لباس میں مجھے پیون تو نظر آئے لیکن ان کے کردار میں کوئی دھوہ نظر نہ آئے یعنی کوئی بھی ایسا فیل ایسی بات نظر نہ آئی کہ جس پہ کبھی بھی انسان کو شرمدگی ہو سکے ازدان محترم علوم محمد والے محمد تو بہت تھے یہاں پر امیر المومنین کا وہ جملہ پڑھ کے موضوع میں داخل ہو جاؤں اور چند معروضات آج کرے دن کی حضرت سے ارز کر کے بات کو آگے بڑھاؤں امیر المومنین اپنے سینے کی طرف بار بار اشارہ کر کے جملہ کہتے تھے کہتے تھے میرے سینے میں علم بہت تھا میرے سینے میں علم بہت تھا لیکن پوچھنے والوں نے جو سوال پوچھے وہ سوال ویسے تھے جن سوالوں کی افادیت کم تھی وہ سوال لوگوں نے میرے امتحان کے لئے پوچھے لیکن میں تو زمین اور آسمان کے راستوں کو جانتا تھا لوگوں نے مجھ سے وہ پوچھا نہیں جو میں لوگوں کو دینا چاہتا تھا اب ایک عیسائی رائٹر ہیں جنہوں نے نحضر بل آگا کی شرعہ بھی لکھی جون دورت ان سے مجھے حرم امیر المومنین امام المتقین علی بن نبی طالب علیہ السلام ہے ملاقات کا شرف بھی ہوا میں نے ان کی سپیچ بھی سامنے سنی انہوں نے اپنی شرع نحضر بل آگا میں ایک تمناہ ظاہر کی تمناہ کرنے کے ہر کسی بھوکے انہوں نے ایک تمناہ کی کہتے ہیں اے دنیا دنیا سے مخاطب ہیں کہتے ہیں اے دنیا تمہیں کیا ہو جاتا کہ تُو اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا لیتی اور ایک مرتبہ پھر کوئی علی دے دیجی کہتے ہیں کیوں خود کہتے ہیں اس لیے کہ جس زمانے میں علی آئے تھے اس زمانے میں لوگوں نے علی سے وہ علم نہیں لیا جو علی دینا چاہتے تھے لوگوں نے وہ سوال کی جن سوالوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی لیکن اعظہ نے محترم علی کے علوم سے جو حقیقی معنی میں محبت تھے انہوں نے استفادہ کیا انہوں نے فائدہ حاصل کیا انہوں نے مولا سے علم لیا جناب سلمان جناب ابوزر جناب کمیل اتنی اہمیت تھی ان لوگوں کے پاس تاویے کیجئے گا امیر المومنین کی صحبت کی کہ جب جناب کمیل ابن زیاد کو مولا نے ایک جگہ کی گورنری سے ہٹایا کسی بھی انسان کو کسی عوضے سے ہٹایا جاتا ہے اس کے دل ٹوٹ جاتا ہے دنیا طلبی جہا طلبی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے جب جناب کمیل کو مولا نے ہٹایا ایک گورنری سے تو ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کمیل تم تو ہر وقت علی کے ساتھ ہوتے تھے علی نے تمہیں ہوتے سے ہٹا دیا چلو میں تمہیں شام لے کے جلتا ہوں تمہیں شام کی حاکم سے فلا دکے کہ گورنری لے کے دیتا ہوں کمیل مسکراتے کہتا ہے کہ علی نے گورنری سے ہٹا کر میری ذات پر احسان کیا ہے یہ ہے مہبانی علی محمد ہٹا کر میری ذات پر احسان کیا ہے کہ کیوں کہ اس لیے کہ جب علی نے گورنری پر بھیج دیا تھا ہم علی کی صحبہ سے دور ہو گئے تھے ہم تو روضان علی کی زہرت چاہتے گئے ہم نے علی کو گورنری کے لیے تھوڑی مانا ہے ہم نے تو علی کو علی کی ذات کے لیے مانا ہے تو جناب کمیل امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے اور واقعاً ایک بہت بہت ثبوت ہے کہ کمیل علوم آل محمد کو اپنے سینے میں رکھنے والے مہبان میں سے تھے دلیل علی کے دل میں کتنے علوم تھے لا تعداد خود مولا نے فرمایا کہ نبی نے مجھے کئی ہزار باب علم دیئے اور میں نے ایک ایک باب سے کئی کئی ہزار نکال وہ علی سینے میں کتنے راز لے کے پھر ہوں گئے لیکن کوئی رازدار نہیں ملتا تھا جسے اپنا راز دے سکیں کیونکہ ہر شخص ان کے علوم کو رکھنے کا حامل نہیں ہے ہر شخص کے اندر یہ ظرف نہیں ہے کہ ان کے علوم کو برداشت کر سکے کہ جناب کمیل ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں علی نے اپنے راز دیئے جناب کمیل کو دعا کمیل تھی دعا کمیل علی کے سینے میں ایک راز تھا دعا خضر کی صورت میں نجانے اتنے کتنے راز ہوں گے جو اہل لوگ نہ ملنے کی وجہ سے علی کے سینے میں رہ گئے تو جناب کمیل کو مولا نے یہ دعا کمیل ایک راز دیا اور یہی کمیل مولا کے ساتھ تشریف فرمائے اور مولا کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے امیر المومنین اور کمیل چل رہے ہیں سہری کا وقت تھے لوگ سو رہے ہیں اور کمیل کے کانوں پہ قرآن کی تلاوت کے ایک آواز آئے تو دیکھجئے گا علوم آل محمد اور مہبان آل محمد جسی کمیل کے کانوں پہ آواز آئے تو میں لگ گئے کہتے ہیں یا علی کاش میں اس قاری کا ایک باغ ہوتا تاکہ جب جب یہ قرآن پڑھتا میں اسے سنتا یہ عشق تھا قرآن سے علی والا حقیقی معنی میں وہی ہوتا ہے جسے قرآن سے عشق جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن قصیدہ ہے آل محمد کا تو آپ کے بچے کو علی کا قصیدہ آنا چاہیے تو اپنے بچے کو تمام علوم پڑھا دے آپ اور وہ چیز نہ پڑھائیں جو آپ کے علی کا قصیدہ والد کے اوپر جو فرائز ہیں استاد محترم تشریف فرمائیں ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے اور فرمایا نبی نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو سب سے بہترین وہ ہے تم میں سے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے تو اپنے بہترم قمیل قرآن کی عاشق تھے رک گئے کیا کہا کہا یا علی کاشم اسخاری کا اجبال ہوتا تاکہ جب جب یہ قرآن پڑھتا میں سے سنتا مولا مسکر آئے اور کہا قمیل اسے نہیں کہو قمیل نے کہا مولا کیوں دیکھ نہیں رہی ہے کتنا بڑا عابد ہے سب لوگ سو رہے ہیں یہ قرآن پڑھا ہے مولا نے کہا قمیل جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہیں کہتا ہے مولا کیسے مولا نے کہا اگلا جملہ کون کہا کہ بولے مولا نے کہا قمیل یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس پر لانت کر رہا ہے قمیل پہ سخت اتاری ہو گیا کہا مولا اسے کیسے مولا نے کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا وقت آیا جنگیں نہروان ہوئی مولا نے ایک شخص کو واصل جہنم کیا وہ طرف رہا تھا مولا نے کہا قمیل کو بلا کے لاؤ جب قمیل کو بلا کے لائے گیا مولا کہتا ہے قمیل یہ جو طرف رہا ہے معلوم ہے کون کہا کہ نہیں مولا مولا فرماتا ہے قمیل یہ وہی شخصے جو اس شب میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میں اپنے علم سے جانتا تھا یہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن یہ ایک نے ایک دن امام معصوم کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے گا قمیل یاد رکھو جو شخص ہم سے بغض رکھتا ہے جس کے سینے میں ہماری محبت نہیں بلکہ ہماری دشمنی ہے قمیل وہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ عبادت اس پہ لانت کرتی ہے ایزان محترم یہاں تک تو روایت آپ نے سن لی اگلا وہ جملہ ہے جس جملے کو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں مولا فرماتے قمیل لیکن وہ افراد جن کے دل میں ہماری محبت ہے ہماری ولایت ہے لیکن وہ ہماری سیرت پر عمل نہیں کرتے تو ان سے ہماری محبت اور ولایت ایک جملہ کہتی ہے کہ تُو نے میری قادر نہیں کی تُو کس علی کے ماننے والا ہے تُو اس علی کے ماننے والا ہے جو ایک شب میں ہزار رکعہ نماز پڑھا کرتے تھے تُو اپنی واجب سترہ رکعہ نہیں پڑھتا درد پڑھے محمد والے محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو مولا کے حقیقی محبان تھے وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نے کسی طریقے سے کوئی موقع ملے اور علم کو محمد والے محمد سے لے لی دور دور سے لوگ آتے تھے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کوفہ میں تشریف فرمائیں ایک شخص ہے جس کا نام زرارہ ہے وہ آیا مولا کے پاس تشریف قریب آگے بیٹ گیا کہتے ہیں مولا میں آپ کے پاس آئے ہوں مولا نے کہا کیوں آئے ہوں کوئی کام کہتے ہیں ہاں مولا ایک مسئلہ ہے کیا کیا کہ مولا میں قرآن پڑھ رہا تھا قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں ایک آیت پہ پہنچا بجھے آیت سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس آیت کی مانا آپ سے نہ جانے تب تک اس کا مفہوم آپ سے نہ جانے مولا اس کے قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زرالہ تم بعد میں آ جاتے کبھی بعد میں آ جاتے معلوم ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے مولا کیا مجھے یقین تھا کہ میں بعد میں زندہ رہا ہوں گا یعنی علم سے اتنا عشق تھا کہ زرالہ اس آیت کی معنی کو جاننے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر مولا کے پاس آگئے اور وہ آیت کیا تھی وہ آیت سورہ مبارک یاسین کا پہلا آیت تھا یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین کہتا ہے مولا یہ یاسین کا جو حرف مقاتیات اس کا کیا معنی ہے زرالہ مولا سے اتنی دور سے پوچھنی آیا صرف صرف وجہ کیا تھی علم علم کی تلاش میں اور حقیقی اس دروالے پہ آیا جس دروالے پہ حقیقی معنی میں علم ملتا تھا مولا کہتا ہے زرالہ خدا اندعالم نے حرف مقاتیات کے کئی معنی رکھی ہیں لیکن یاسین کے ایک مصداق ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب مولا نے بتا دیا کہ رسول خدا یاسین ان کا لقب ہے تو زرالہ خاموش نہیں ہوا کہتا ہے اے فرزن رسول میرا ایک سوال ہے مہم پوچھتے پوچھو کہا مولا میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ یاسین ہیں جب یہ یاسین ہیں تو پھر خدا اندعالم ان کو دیگر عصمہ سے کیوں یاد کیا مضمل سے یاد کیا ان کو دیگر اور عصمہ سے یاد کیا تہا سے یاد کیا کبھی انہوں نے خود نہیں کہا کہ میں یاسین ہوں کوئی ان کی ایک ایسا جملہ نہیں ملتا جس میں انہوں نے کہا کہ میں یاسین ہوں اپنے تعرف میں خود نہیں کیا کہ میں یاسین ہوں کہا کہ میں نام محمد ہے یہ بتایا کہ میرا پچھلی کتابوں میں نام محمد ہے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام یاسین ہے کیوں معلوم رسول خدا نے کیا فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا چھتے امام نے فرمایا فرزند رسول نے کہ رسول خدا نے اپنا نام زمین پر یاسین اس لیے نہیں بتایا کہ خدا کے رسول کے کئی ایسے اسما ہیں جو زمین پر ہیں کئی ایسے اسما ہیں جو عرش پر ہیں یاسین خدا کے رسول کا عرشی ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی جب بھی عرش کی مخلوقات رسول خدا پر سلام کرتی ہیں ایک اسم یاسین ہے جس پر وہ سلام کرتی ہے در پر محمد علی محمد کی ذات ازان محترم محبان علی محمد حقیقی معنی میں ایسے تھے جو دور دور سے آتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لئے مختلف اماموں کے پاس یہ وہ دنیں جو چوتھے امام امام ازان اللہ علیہ السلام کے دن ہیں تو ان کے ایک محب کا علم سے عشق اور بارفت سننے ایک مولا کا چانے والا ہے بہت بڑا نام ابو خالد کابلی کابلی آپ کو ظاہر ہے افغانستان سے تھے ابو خالد یعنی خالد کے باپ عرب میں کنیت تھی کہ کنیت سے یاد کیا جاتا تھا نام بہت کم لوگ جانتے تھے یعنی خالد کا باپ جو کہ کابل سے آئے ہیں مولا کے صحابی چوتھے امام کے جب بھی آپ جلیل قدر صحابی کے اوپر نام دیکھیں گے ان میں سے یہ نام ہے ابو خالد کابلی یہ آکے مولا کی محبت میں مدینہ میں رہے گیا واپس نہیں گیا یہ آتا تھا امام کی زیارت کو توجہ فرمائے گا علم کی حاصل کرنے کے لیے محبانی علی محمد میں سے فرق بار بار آتا تھا توجہ فرمائے گا بہت بڑا پیغام ہے اس وقت روایت میں شیخ خبہ سے خمی صاحب مفاد الجنان اس روایت کو لکھا کہا کہ جب آتا تھا ایک دفعہ کیا ہوا یہ آیا اور امام کے غلام نے اس کو روک لیا کہ کبھی تک امام علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے تو منصار کرو اس نے شور کیا کہ مجھے امام کے پاس جانا ہے اندر سے امام کی آواز ہے کسو چھوڑ دو یہ اندر آیا اس کے ذہن میں ایک سوال آیا اب دیکھیں گے علم عالم ہوں اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میں تو امام کی معرفت میں ان کے عشق میں اس حد تر لات چکا ہوں کہ میں نے قابل کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا گھر بنا لیا یہ مجھے کتنا جانتے ہیں یہ مجھے کتنا جانتے ہیں یہ اس کے ذہن میں سوال آیا اب اس نے سوال کیا نہیں فقط اس کے ذہن میں سوال آیا سوال کا آنا تھا امام علیہ السلام نے اس کو کہا اے کنکر کیا تم نے کھانا کھایا ہے یہ حیرہ زدہ ہو گیا اور ہاتھوں کو جھوڑ کر کہتا ہے مولا یہ جو میرا نام کنکر یہ میری ماں نے رکھا تھا یہ یا تو میں جانتا تھا یا میری ماں جانتی تھی یہ نام آج تک میں نے آپ کو بتایا نہیں یہ نام آپ کو کیسے معلوم ہوا امام مشکرہ کے کہتے ہیں ایک انکر ہم اپنے شیعوں کے نام کو بھی جانتے ہیں ان کی ماں کے نام کو بھی جانتے ہیں اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں ان کی اولاد کو بھی جانتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ان پر کب کونسی مشکل آئے گی اور یہ بھی جانتے ہیں اس مشکل کا حل کیا ہے جب اس نے یہ جملہ سنا یہ حیرہ زیادہ ہوا اب اس کے ذہن میں دوسرا سوال آیا امام نے کہا خانہ کھاؤ گے اس نے کہا جی مولا امام نے دستر خانہ لگوایا تو دیکھیجئے گا یہ خانہ کے لئے بیٹھا اس کے ذہن میں سوال آیا کہ جب امام کے بس اتنا علم ہے میرا نام بھی جانتے ہیں میری ماں کا نام بھی جانتے ہیں میری مشکل کو بھی جانتے ہیں اس کا حل بھی جانتے ہیں یہ اپنا علم لوگوں پر ظاہر کیوں نہیں کرتے توجہ کیجئے گا واقعاً آپ کے لئے تمام ترپ پردے ہٹ جائیں گے اگر اس روایت کا پیغام بھی آپ تک پہنچا سکا دو کہتا کیوں نہیں ظاہر کرتے اپنا علم میرے سامنے علم ظاہر کیا اب تو میں کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا جس شخص کو میری ماں نے جو نام رکھا وہ پتا ہو اسے چھوڑ کر کسی ایسے کے دروازے پر کیوں جاؤں جس سے اپنی ماں کا نام پتا نہ ہو کیوں جاؤں یہ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کے سوال جن میں سوال آتا ہے امام علم ظاہر کر دیں لوگ ان کے جاننے والے ہو جائیں گے اب امام نے ایک ایسا کام کیا ایک ایسی چیز کا ظہور ہوا کہ اس کے سوال کا جواب مل گیا امام تشریف فرمائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر امام کو سلام بھی نہیں کرتے اور امام سے ایک سوال کرتے کہتے ہیں اے حسین کے بیٹے میں نے سنا ہے تم نے لوگوں کو بولا ہے کہ جناب یونس کو شکم ماہی میں اس لئے رکھا گیا تھا ان کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا انہوں نے توقف کیا انکار نہیں کیا توقف کیا فقط انکار دھوک دور کی باتیں توقف کیا مولا نے کہا میں نے کہا ہے کہ اس کہا سے کہا ہے امام نے کہا رسول کی حدیث ہے میں نے اپنے بابا سے سنا تھا بابا نے رسول سے سنا تھا کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا غستا کا نا لہجہ میں کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا امام اسکرہ کے کہتے ہیں اے فرزند خلیفہ دوم اگر میں دکھا دوں تو نہیں پہنچے آپ نہیں پہنچے اگر میں دکھا دوں تو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا اسے نہیں معلوم تھا یہ اس سے مخاطب تھا جو فرزند یدللہ ہے یہ اس سے مخاطب ہے جو چاہے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا امام نے کہا بیٹھ جو اس نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا مجھے جانا ہے مجھے سوال کا جواب دے امام نے اپنے گولام سے کہا جاؤ دو پٹیاں لے کے آؤ اس نے کہا مجھے سوال کا جواب چاہیے امام نے کہا تو جواب سننا چاہتا ہے میں تجھے سنانا نہیں میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں امام نے کہا دو پتیاں لے کے آؤ ایک پتی ابو خالد ایک کابلی کے آنکھوں پر باندی ایک پتی خلیفہ دوم کے بیٹے کے آنکھوں پر باندی ابو خالد کہتا امام نے دعا پڑھی دعا ختم ہوئی ہم نے اپنے آپ کے ایسی جگہ پر موجود پایا جہاں پانی کی آوازیں آر ہوئی تھی امام نے کہا پتیاں ہٹاؤ کہاں نے اپنے آنکھوں سے پتیاں ہٹائیں پتیاں کا ہٹنا تھا ہم نے کیا دیکھا ایسا پانی ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا امام نے کچھ الفاظ کہے الفاظ ختم ہوئے پانی سے مختلف قسم کی مچھلیاں نکل نکل کے آتی تھیں کوئی کہتی تھی وقت کے امام سلام ہو تجھ پر کوئی کہتی تھی فرض علیہ حسین سلام ہو تجھ پر کوئی کہتی تھی یہ حجت خدا سلام ہو تجھ پر کہتا ہے میں حیرز ادا ہو گیا میں نے کہا مولا یہ کہاں لے کے آئے ہیں امام نے کہا میں اس کے سوال کا جواب لینے کے لئے آیا ہوں یہ کہہ کر امام نے کوئی دعا پڑھی ابو خالد کہتا ہے امام کی دعا ختم ہوئی اتنے میں بہت بڑی مچھلی نکلی ہم دونوں کاپنے لگے اس مچھلی نے عربی فسی زباہ میں امام کو سلام کیا اے حسین کے بیٹے تجھ پر سلام اے وقت کے امام تجھ پر سلام اے رسول کے جانرشین تجھ پر سلام سلام کا ہونا تھا اتنے میں امام نے کہا بتا تو کون ہے اپنا تعریف کروا اس مچھلی نے کہا میں وہ مچھلی ہوں جس نے حکم خدا سے جناب یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا کیوں امام نے کہا کیوں رکھا تھا اس نے کہا اس لئے رکھا تھا کہ ان کے سامنے آپ کے جد علی ابن ابھی طالب کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا اس پر انہوں نے توقف کیا تھا ایزان مطلب ابو خالد کہتا ہے پوری جواہ سنیے گا ابو خالد کہتا ہے میں تو حیرہ زدہ ہو گیا میں نے کہا یہ تو علی کی ولایت کا قائل ہو جائے گا یہ تو حسین کے بیٹے کا مرید ہو جائے گا کہتا ہے ہم جسم کاپنے لگا ہم نے کہا مولا واپس جگہ پہ پہنچا دیں امام نے کہا ہم کو پٹیاں رکھو ہم نے پٹیاں رکھی امام نے دعا پڑھی ہم واپس دسترخان پہ پہنچے جب دسترخان پہ پہنچے یہ فرزند خلیفہ دوم ایسے ہی جانے لگے میں نے کہا مولا میرے ذہن میں سوال آیا تھا آپ لوگوں پر اپنا علم ظاہر کر دیں وہ آپ کے مرید ہو جائیں گے وہ آپ کے محب ہو جائیں گے یہ تو آپ نے کر دیا اب تو یہ آپ کا مرید ہو گیا ہوگا اب تو یہ آپ کے چاہنے والا ہو گیا ہوگا ابو خالد کہتا ہے امام مسکرائے اور کہتا ہے ہماری ولایت اتنی آسان نہیں یاد ابو خالد کہتا ہے مولا نے کہا ہماری ولایت اتنی آسان نہیں ہے کہ ایک موجزے سے سمند میں آ جائے کہتا ہے مولا اتنی بڑی بات کو دیکھتے کوئی بیٹی ولایت کو مان سکتا ہے مولا نے کہا جاؤ پوچھو اسے ابو خالد کہتا ہے میں بھاگا میں نے جا کے خلیفہ دوم کے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے کہا میں نہ دیکھا نہیں تمہیں آج تو امام نے کمال کر دیا مچھلیوں نے سلام کیا پانی نے سلام کیا مچھلی نے کلام کیا تمہارے سوال کا جواب دیا کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا یہ سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا اللہ تعالی شکر کہ تُو نے امام سجدہ جیسا امام دیا ہے کہتا ہے اس نے سجدہ نہ کیا یہ سینے کو تان کے کہتا ہے کابل سے آنے والے تجھے کیا پتا کہ بنو حاشم والے کتنے بڑے جادوگر ہوتے ہیں کہتا ہے جیسے اس نے یہ جملے کہے میں نے اپنے سجدے کو سر کو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا خداوندہ تیرا لاکھ احسان ہے کہ میں غیرت مند مار کا بیٹا ہوں کہ میں فاطمہ کے بیٹوں کو امام بانتا ہوں ابو خالد کہتا ہے میں نے کہا میرے سامنے صرف ایک چھوٹی بھی فضیلت امام کی ظاہر ہوئی کہ وہ میرا اصلی نام جانتے ہیں تو میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ادھر سے کہیں نہیں جانا اس کے سامنے تو پانی نے بھی سلام کیا مچھلیوں نے بھی سلام کیا امام اسکرہ کے کہتے ہیں ابو خالد کیا تُو نے نبی کے حدیث نہیں سنی میں نے کہا مولا کون سی فرمایا ہمارے جد علی سے نبی نے فرمایا تا علی تجھ سے محبت وہی کر سکتا ہے جو طاہر الولادت ہے ہماری محب ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے ہماری محبت پر فخر کیا کرو احزان محترم چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام نے دروار یزید میں اسی جملے پر فخر کیا تھا کہ یزید تُو ہم سے سب کچھ چین سکتا ہے لیکن ہمارے محب ہم سے نہیں چین سکتا کہ خدا مندی عالم نے ان کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہاں ازادار کہاں کہاں پر اپنے محبوں کو آئمہ نے یاد نہیں کیا آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی نے آپ کو کہاں پہ یاد کیا اکبر کے جنادے پہ یاد نہیں کیا ابباس کے جنادے پہ یاد نہیں کیا حبیب کے جنادے پہ یاد نہیں کیا ایک ایسا موقع ملتا ہے جا پہ یاد کیا کیا مولا کہتے ہیں میرے شیو کاش تم آشور کے دن ہوتے اور دیکھتے میں اسغر کے لیے پانے ہی مانگ رہا ازادارو آپ کے رونے کے لیے جملہ ارز کر دوں کسی بھی غیرت مند شخص کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے وہ کسی زلیل آدمی سے سوال کر دیں اور حسین سے بھل کر کوئی غیرت مند نہ تھا جس کی ماں کا حق مہر پانچ دریاتے وہ اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگ رہا ہوتا ہاں ازادارو آپ کو مولا نے یاد کیا کاش تم ہوتے آقا بہجت کا جملہ ہے کہتے ہیں جب سید و شہدہ پہ رونے والے کسی جگہ پر بیٹھ کر حسین پہ روتے ہیں ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو سیدہ سکینہ اپنی دادی سے کہتی ہیں دادی اممہ اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے نہ میرا اسور مالا نہیں جاتا جب آکلا جب آکلا آپ کیا آوازیں بلند ہو گئی ہاں ازادارو یہ سر چلے میں شام کے مسائب پڑھوں گا جب یہ سر چلے نوکہ سنا پہ سر چلے ہر ایک سر پہ دیکھ کر لوگ باتیں کرتے تھے معلوم ہے کیا جب اکبر کا سر دیکھتے تھے نا لوگ نیزے کے قریب جا کے کہتے تھے کاش اس کی ماں پہلے مر گئی ہو جب آکلا جب آکلا لوگ کہتے تھے کاش اس جب آکلا کی ماں پہلے مر گئی ہو جس نے بیٹے کو مرتے نہ دیکھا ہو ازادارو کسی جگہ سے آب آب آتی تھی یہ اکھو تو صحیح جب آب آس کے سر کے قریب لوگ آتے تھے اور آ کر ایک جملہ کہتے تھے کیا کہتے تھے یہ کیسا سر ہے جو نوکہ نیزہ پہ رکھتا نہیں ہے کبھی گھوڑے کی گردن میں بانگا جاتا ہے کبھی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے ازادارو جب آب آس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہوتا تھا سر زمین میں گرتا تھا ایک چار سالہ پہتی تھی جو تعطیٰ کے سر سے لپنے کے کہتی تھی جھچا مختلف سروں کو دیکھا ایک روایت پہلوں گا اتنا روئیں گے جتنا نبی کی بیٹی چاہے گی اتنا روئیں گے جتنا حسین کی ماں چاہے گی اللہ تعالیٰ تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے اللہ تعالیٰ تمہیں شام کی زیارت نصیب کرے اللہ تمہارے ایک ایک دعا کو قبول کرے اللہ تعالیٰ بانیہ نے مجلس کی دعاوں کو قبول کرے رونے والوں جب سر حسین کو دیکھتے تھے کہتے تھے یہ کیسا سر ہے سارے سر خاموش ہے یہ کبھی قرآن پڑھتا ہے کبھی یہ سر جھک جھک کر اپنے بیٹے کے چہرے کے بوزے رہتا ہے لوگ دیکھ دیکھ کر روتے تھے ازاداروں سب سروں کو دیکھ کر لوگ کچھ نہ کچھ کہتے تھے لیکن ایک سر اصافہ جسے دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے کربلا میں سب نے جنگ کی ہوگی لیکن اس نے جنگ نہیں کی ہوگی وہ سر علی اصغر کا سر تھا جسے دیکھ دیکھ کے لوگ کہتے تھے اس سے کبھی بھی جنگ نہیں کی ہوگی حوصلے سے حوصلے سنیں میں ابھی مسائل میں وارد ہوا ہوں علی اصغر کا مسائل سنیں کہا کہ جب کہتے تھے یہ سر کبھی بھی جنگ نہیں کر سکتا کیوں کہ اس لیے جنگ کرنے کے لیے کم سے کم تلوار اٹھائی جاتی ہے یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا جدہ کلا جدہ کلا جدہ کلا جدہ کلا روتے بھی اپنی دعائی مانگتے ہیں کہا جنگ کرنے کے لیے اگر کوئی تلوار نہ اٹھا سکے اسے چلنا پڑتا ہے یہ تو خود چل کے بھی نہیں کیا ہوگا جب یہ سر کو دیکھ کے باتیں کر رہے تھے سر کے پیچھے سے ایک ماں کے رونے کی آواز آئی اور وہ کہتی ہے لوگو میرے بیٹے کو تین مرتبہ قتل کی آئی یا حسین اس سے بڑا مسائب نہیں ماں مسائب پڑھیں بیٹے کا کہتی ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے تین مرتبہ قتل کیا گیا لوگوں نے کہا بی بی اسے تین مرتبہ کیسے قتل کیا گیا بی بی کہتی ہے پہلی مرتبہ میرے بیٹے کو تب قتل کیا گیا جب حسین اسے ہاتھوں پہ لے گئے یا حسین یا حسین جب سوئن ہاتھوں پہ لے گئے تھے کہا پھر کیا ہوا تھا بی بی دی بی کہتی ہے میرے بیٹے کو وہ تیر مارا گیا تھا جو تیر جانوروں کو مارا جانا تھا آزاداروں آزاداروں آیت اللہ کمال حیدری ایک جملہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ تیر جو اسگر کی گردن میں لگا تھا یہ تیر اتنا بھاری تھا اگر سید و شہدہ اسگر کو تھامتے نہیں جہاں جہاں تک تیر جانا وہاں آتے ہیں بچے جانا یا حسین یا حسین دو منٹ کی اور زیمت باب الحوائج کا مسائل ہے میں شاہد اپنے پڑھ رہا ہوں میں بی بی کا بینٹ پڑھ رہا ہوں بی بی کہتے ہیں پہلی مرتبہ میرا بیٹا تب قتل ہوا جب حسین لیزے لے کے گئے تھے اور تیر لگا کہا بی بی دوسری مرتبہ بی بی کہتے ہیں میرے بیٹے کو حسین خیمے میں سب کے جنادے لے کے آئے تھے میرے اسگر کا لے کے نہیں آئے تھے کہا کیوں کہا کہ آتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ رِلَلْمِ قَدَاهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ مِرِ پَلْ پَلْ کر واپس جاتے تھے حسین میرا سامنا نہیں کر سکتے تھے پھر میں نے دیکھا بطول کا بیٹا زمین پہ بیٹھا ایک حاصل بیٹے کو تھاما دوسرے سے قبر کو دی بی بی کہتے ہیں میں آگے بھری میں نے کہا بطول کے بیٹے میری زندگی میں غریب نے کیا دا کہا پھر کیا ہوا کہا بچے کو میں نے تھاما شبیر نے قبر بنائی بی بی کہتے ہیں پھر میں نے بچے کو زمین پہ لٹایا ایک طرف سے حسین بطی دارتے تھے دوسری طرف سے مہمتی دارتی تھی اللہ تعالیٰ کسی بھی باپ کو یہ موقع نہ دکھائے کہ اپنے بچے کی قبر خود بنائے بی بی کہتے ہیں دوسری مرتبہ میرا بیٹا تب زبا ہوا جب سارے خیمیں جل گئے شہدہ کے سروں کو کاتا گیا کہا پھروں کو دیا گیا جاؤ انعام لو کہا جب انعام کے لئے دیا گیا کہ یہ سب بڑوں کے سر انبتیوں کے سر نہیں ہیں اسگر کا سر چاہیے کہا کہ اسگر کو تو حسین نے دفنا دیا اب کیسے نکال ہو گئے کہ ہمیں نکال نہ آتا ہے کہ ایک ملون تھا جس کا نام ابو عیوم غنوہ تھا اس نے لوگوں کو گھوروں پہ بٹھایا ان کی ہاتھوں میں میزے دیئے بی بی کہتے ہیں میں دیکھ رہی تھی یہ لوگ یہ لوگ برو بی 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 وہ توانی محبو ڈیزی باہتے ہیں بی بکہ دیئے دوسری مطبا میرا به دارنیا باہوہا سینے سینے لینے باہوہا بوشیسے باہوہا من اسگر کو دیکھا جب ملون تھا بی بی اسکی گرڈ نہیں چھزیگا سینے باہوہا باہوی اب تیس میرا باہوہا بی بکہ دیئے ایک سانت میں غریز اکسگر کی ببعب simply aaa بی بی کہتی ہے کربلا سے لے گا یہاں تک میں دیکھتی آئی ہوں میرا بچہ مجھے کہتا ہے اممہ رو رہی سنا دو خدا مند بہت کے محمد والی محمد بہت کے شہدائی کر اس مجلس عزاق کو اپنی دربار میں شرف قبول عزتہ فرما کریم اللہ جتنے بھی حاضرین مومن و مومنات ان کی دعاوں کو مستجعہ فرما ان کی پریشانی بدور فرما کریم اللہ بانیا نے مجلس کی توفیقات خیرم عزتہ فرما کئی مومنین ہیں جو مجھے دعا کے لئے اشارے کر رہے ہیں تجھے واسطہ باب الحوائی جلی اسگر کا تجھے واسطہ اس کا جس کی ماں مدینے میں بھی دھوپ میں رویا کرتی تھی تجھے واسطہ اس اسگر کا جن کی ماں جب حسین کی قبر پر پلٹ کی آئی تھی تو سید شہدہ سے کہا تھا وارث راضی ہو جاؤ مدینے سے اسگر اور سکینہ کو لے کے چلی تھی اسگر مدی کربلا میں رہ گیا سکینہ شام میں رہ گئی اس بیوی کے صدقے میں تمام کر مومنین کی دعاوں کو قبول فرما جب اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جب ایروزگار نے انہیں روزگار عطا فرما پریشان آل مومنین کی پریشان گدور فرما کریم اللہ اس وباء کرونا کا خاتمہ فرما کریم اللہ اس پراشوب دور میں مومنین کی حفاظت فرما تلوی گلستان جہور میں عزداروں کے پر جو حملہ ہوا ہے کریم اللہ ان عزداروں کی حفاظت فرما جو عزدار اس وقت تک اسیر ہیں تجھے واسطہ اسگر کی بہن سکینہ کا جو ہر شب پوچھتی تھی بھئیہ بھئیہ ہم کب رہا ہوں گے سب رہا ہو گئے سکینہ رہا نہیں ہوئی بی بی کے صدقے میں کریم اللہ ان عصیروں کو اور تمام تر بے گناہ عصیروں کو رہائی نصیف فرما جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں انہیں بھی رہائی نصیف فرما کریم اللہ جتنے بھی لوگ زیارت حسین کی تڑپ لکھتے ہیں تجھے واسطہ اس بچی کا جو کربلا نہ سکھی ان سب کو کربلا کی زیارت نصیف فرما جو زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما کریم اللہ اس مسجد کو امام بارگاہ کو اور تمام تر مسجد امام بارگاہ کی حفاظت فرما کریم اللہ ہماری دعاوں کو مستجاب فرما اس فرشدہ کو تا قیم قیمت قائم و دائم فرما ربنا تقبل مننا انتا تصمیع العلیم برحمتکا یا رحمت رائی